اسلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرم بزنوب فاکیفہ حیلتی یا سطار الویوب یا علام الغیوب یا کاشف القرب اغفر زنبیک اللہ بحرمت محمد وعال محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا رحم الرحمین اللہ مرزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحجہ بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیام اللہم عجل لولیہ کالفرج اللہم عجل لولیہ کالفرج اللہم عجل لولیہ کالفرج وَلَا عَفِيَتَا النَّصْرَ وَمُدَّا فِي عُمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اللہم عجل لولیہ کالفرج بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیہ کالفرج اللہم عجل لولیہ کالفرج اللہم عجل لولیہ کالفرج اللہم عجل لولیہ کالف الومقی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامد محبوب الالہ الاعلمین اللہ ذی قانل میرا و جو سفرہ و والبرا قان مرکبہ وسجرت المنتح ملزлох و اقاب قوسین اودنا مکامہ وَقَالَكُن دَ نَبِيًّا وَآدَمَا بِينَ الْلَمَائِ وَتِعَ سَلَاتِ اللَّذِئَ فِي تَوْرَاتِ اِشْتِحَارُ وَفِي لِنْجِلِ اَذْكَارُ وَفِي زُبُورِ اَوْصَفُهُ وَفِي الْقُرَانِ اِلَانُهُ وَمَا أَرْسَلْ لَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا عِلْمِينَ سَلَاتِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَعْصُمَ الْلَحِ السَّلَامِ مَنْ عَرَفَ فَاطِمَةً حَقَّ مَعْرِ فَتِحَا فَقَدْ عَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرَانِ سَلَاتِ مومنین توجہ ہے جو گفتگود آغاز کی توجہ ہے سجان دے جو ایام مخصوص ان جناب سیدہ طاہرہ دینا انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں لیکن این شیر دائت تھا کوئی تطبیق کرنا میرے ذہن دے مطابق درست نہیں ممکنی نہیں جو پوری کائنات بھی گر مل کے بطول دے فضائل پڑے فارسی دہ شیرِ آبِ دریارو اگر ناتواں کشید ہم بے قدرِ تشنگی باید چشید جمیں تسان دے پیمان نال دریامہ دے پانی نئی مکدے ہمیں پڑھن نال زہرہ دے فضائل نئی مکدے رہن دے مومنین اکرام اللہ نے فضیلت ہی اتنی عطا فرمئے حسین دی ماکو اللہ نے مقام ہی اتنا عطا فرمائے ساری زندگی مخلوق فقط جنابِ سیدہ طاہرہ دے زندگی بیان کریں دی راوے جمی مبلغ جمی معرخ جمی علماء ممکنی نہیں بلکہ ایک انگریز مصنف نے آکھ کہا کہ اس بی بی نے اٹھارہ سالہ دے زندگی وہ کردار پیش کی تے جو زندگیاں گزر گئیں ہیں صدیاں گزر گئیں ہیں بی بی دے اٹھارہ سالہ دے زندگی بیان کریں دیا جہاں دے اٹھارہ سالہ دے زندگی نہیں مقسنگی فضائل نہیں مقسنگے اگر ایکو اللہ اپنے بابے یا شوحہ رنگو تری سٹھ سال زندگی دیندہ وط کائنات کیا کریا بطول دے فضائل بیان کرنے جہاں دے اٹھارہ سال دے زندگی فضائل اور سیرت بھی مخلوق بیان کرنے جہاں آجز نظر آن دی ہے طبیتہ خبران دیا تا نہیں بہیا میں جلدی دے نا المختصر اندازج بی بی دی فضیلت دے چاند پہلو بیان کرنا چاہ دا بلکہ میں بیان کرنا چاہ دا سول جایا مجمع کہ بطول در نظر اقبال اقبال تو دے مذہب دی مذہب اسلام دی برجستہ شخصیت ہے اور ہار اہل بصیرت بندہ جان دے جو اقبال کہوں نے اقبال کو جان بج کے پردنج رکھا گئے کلام اقبال کو ایک سازش ہے کہ اگر کلام اقبال کو انہو جوان نسل پڑ گئی تبہ بصیرت تھی ویسی جر دنات تھی وہ جہلاد دامن چھوڑ دیں دے رہا دیں جان بج کے کالجز یونیورسٹیز کلام اقبال کو نپڑھاونا ایک سازش ہے ہی قوم کو بھولا رکھن دی اگر اقبال یاد پڑھ رہی کون اقبال جس دبارے رہبر معظم امت مسلمہ دی بر جستہ ترین شخصیت رہبر معظم آیت اللہ العظم سید اللہ خامنی نے فرمایا کوئی شک نہیں فکر کیج پوری دنیا میں خامنی دی تقلید پہ کریں دی افقاری چھ میں اقبال دی تقلید پہ کریں دا رہبر معظم دا جملہ ہر بندے کو سمجھی نہ آیا کہ سارے ذہنی چھ بڑا مقام آیات عظام دا لیکن افقار دی دنیا دے ویچ رہبر معظم نے فرمایا اقبال دا کوئی ثانی کوئی نہیں امت مسلمہ دے اندر اللہ نے ایک نعمت تا فرمائی مینا مطرم پہلا جملہ بارہ معصوم چودہ معصوم ہستیاں جنہ کو اصلا معصوم منہ دے ہیں انہ چودہ ہستیاں باقی ہستیاں دا نور باقی انبیاء دی سل بچوں اسلا بچوں پیشانیاں چو گزردہ رہ گئے ہکو نور بطولے جڑا سابقہ کہیں دی پیشانی چو نہیں گزرا اللہ نے جی میں جنتی چھ خلق فرمایا سدہ سلب محمدی چھ منتقل فرمایا میں نہ وقت ضائع کریں دا آپ نہ نہ مومنین دا تو ساں دیکھ سو میں وطوی پڑھنے تو ساں سجی خبیر دیکھ سو میں وطوی پڑھنے اگر توجہات تھوڑیاں چیرت پیرت حسین تو تھوڑا وقت ضائع ہونے میرے مو جو جنا جملہ نکلنے میں چالی پہنٹالی منٹیچ اپنے خطاب کو مکمل کر چھوڑنے میرا مطنم جی میں ہی اللہ نے نور خلق فرمایا سدہ منتقل فرمایا سلب محمدی چھ اور اللہ نے جنتی چھ سیب دا خلق درخت تخلیق فرمایا سیب دے پھل دے وچھ نور بطول کو رکھا تو ساں جان دے وے کائنات دا نظام اللہ نے مختلف فرشتان جا ڈیوٹیاں لئی ہیں حوالے بھالے بارش آلے ناما یا مال لکھانا لے فرشتے امہ وطال فرشتے اللہ نے مختلف فرشتہ کو مختلف امور دیا ڈیوٹیاں دیتیاں یہ ہکو درخت جنت دے اندر اللہ نے فرمایا ایکو پیدا کرنا لئی مائیا ایکو سنبھالنا لئی مائیا ایکو پالنا لئی مائیا کسی معصوم ملک نے اس درخت قریب بھی نہیں جانا بعد اللہ خطیب آسن باسن میں چھوڑے ساں تے پڑھ سن اتنے تک کنفرمے نا این درخت قوم ہے اللہ نے اپنے عمر خاص حکم خاص دے ذریعہ خلق کی تے ظاہرانو درخت تے لیکنو شجر امامتا جدہ سیب تیار ہویا اللہ نے ہی نہیں فرمایا میڑا حبیب ہون نور بطول پیان دے آواز قدرت ہے میڑا حبیب چہلی دین ریاضت کر غار حراچ اے تقافچ بے مسلسل عبادت چاہلی دین مخلوقنا الکلام نہیں کرنا ربنا الکلام کرنے ازواج دی خدمت جنہیں اصحاب دی خدمت جنہیں چاہلی دین کسی مشرق مکیت کو نہ متھیلانے نہ کلام کرنے چاہلی دین فقط تیدہ اور میڑا رابطہ اسی جدہ چاہلی دین مکمل ہوئے اللہ نے فرمایا ہون میں تک وہ عرشت پی اصدویں دا نور بطول اللہ نے نہیں بھیجا گھنن واسد محمد آپ عرشتے گیا ہے جس ویلے پہنچے جبریل نے اسیب پیش کیتا جس سیب دے اندر نور بطول ہا نبی فرماید نے میں اپنے ہتھان دے نال کھولا اتنی نور دی تجلی نے چمک ماریے جو عرش الہی چمک دہویا نظر آیا نبی سیب دے پاسے نہیں حیران تھی دے بیٹن ہیک ٹکڑا سجی ہاتے بیا ٹکڑا خبے ہاتے رہ گیا نبی نور دا مشاہدہ بیٹھے کریں ہیک سیب اتنی خوشبو اور اتنیا نور دیا کرنا ہیک سیب میں دوبارہ پیا دا اتنی نور دی چمک اور اتنی خوشبو جدہ کئی واری نبی نے جے سوال دا رایا جبریل کندھے تحت رکھے آدھے سیب دا نور نہیں سیب دے اندر یا نا معصوم امام دی ماہ دا نور ہے سنن دی بھی کیا بات ہے ما شاء اللہ اولے والے متوجہ تھی دے میرے محترم جسولے نور بطول سلب مصطفیٰچ منتقل ہویا ایک حدیث پڑھ کے بطول از نظر اقبال میں بیان کرنا چانا بطول در نظر اقبال میں بیان کر کے اپنا بیان ختم کر چھڑے سا اصلا مذہب اہل بیطلہ دے اندر لفظ حجت ایک پربار پرمانی لفظ ہے لفظ حجت کدہ حجت الاسلام سن دے وے کدہ حجت اللہ سن دے وے لفظ حجت پربار پرمانی ایک وزنی لفظ اس لفظ مقام سارے ذہن دے اندر جاکو حجت آدھے حجت مختلف معنی چون اے معنی حجت جاہن دے وجوت دے صدکچ اللہ اپنے ساریاں نعمتا اپنا سارا فیض جو کج خدا نے مخلوق واسط خلق کیتے جاہن دے صدکچ خدا اپنے ساریاں نعمتا مخلوق کو دے وے اوکو حجت خدا آدھے جاہن دے نماز جمع پڑھ دیں اے جمع علی لفظ خطبے دے انا دے زہنہ دنال ٹکران دے حسن ہر ہفتے وابی وجود ہی صابتت الارض و السما وابی یمن ہی روز قلورا کون جاہن دے وجود دے صدکچ آسمان ڈھاندا نہیں زمین پھٹ دی نہیں مومنین شامیانے لینے کتنے سارے پلر کتنے سارے تسان ستون بنین ٹکا دے ون وستے اے ٹکا نہ ہون دیاں ڈھائے میں دا وابی یمن ہی روز قلورا وابی وجود ہی صابتت الارض و السما اتنا آسمان بغیر ٹکاں دے کھڑائے تے ڈھاندا نہیں او ٹک دا نام حجت خدا حالی جبیر اللہ حالی سالا سارے حیدری سارے تاجیر ظہور امام ملانتر صلوات اللہ مہن صلی اللہ مومنین تبیتہ گھبران دیا تھا نہیں بہیاں وابی یمن ہی روز قلورا او کونے جند وجود دست کے مخلوق کو روزی تے روٹی پہی مل دیئے رزق دیاں بیساں ممبر دے ہوتے ہر بند اپنی مرزی دا رازق پیا بنے دے یہ کوئی گاؤں چنگی لگی ہے گاؤں ماتا وہاں کہ سیعتی یا دین دی رزقی یا دین دی موتی یا دین دی یہ کوئی سورے چنگا لگے ہواں کہ میرے خالق مالک رازقیوے یہ کوئی بلدیوئی بھادے شولے چنگیں لگیں آتش پرست انہاں کہ میری خالق میری رازق میری زندگی موت مالک ہر شہ جہ کوئی گردوارے مورتیاں مندر چنگیں لگیں انہاں کہ زندگی موت حیات ہر شہ یہ دین دیں اور بھئی مرزی دا رازق نہ بنا رازق اون کو من جہ کوئی چودھانے دسے کہ یہ رازق ہے جہ کوئی جو چنگا لگ دے او کو اپنا رازقی من گند خالقی من گند میرے مہترم مذہب اہل بیعت دے اندر ہزار کنفیوجن پیدا کیتی منجے رزق اور روزی دے معاملے چھ انہاں لوگاں ہمیشہ نقام رامنے میں دلیل پیدا دے نا مذہب اہل بیعت دے اندر رزق دا ہکو فیصلہ رب نے کر چھوڑے اچامن نچامن منن نمنن کئی مقام تے نکو مننا ضرور پوسی اللہ نے تمام مخلوق دی حیثیت اولاد زہراد مقابلے چھ ایمیں بڑھئیے جیمیں فقیروں دیں کڑا مومنین تُسا صدقہ کیتا اسی یقینا جدہ گوش جانور زبا کریں دیو گوش تو ونڈڑا ہوں دے سب تو پہلے ایم پی اے صاحب دے گھر نہیں مہدہ ایم این اے صاحب اٹھار میں انہوں میں سکیل علیہ فیصل دے گھر دیو میں ہوتا کڑا آنی گوش تو پکا صدقہ ہمیشہ کتاں مہدہ سب تو پہلے فقراء مساکین غرباء یتیم بے بخشی دا جی آگا توجہ ہے میرے پاسے اوہ بھئی جانا صدقہ کیتا میں در آن دے سب تو پہلے فقراء مساکین یتیم غرباء مستحق لفظے مستحق حقدار اللہ نے تمام مخلوق دا میار آوازِ قدرت ہے یہ رزق مہد ہے جو کھان دے جتہ کھان دے بھا میں ساو مربے دا کھان دے اوہ فقیرِ صدقہ زہرادی اولاد دا ہے صدقے تو زیادہ صدقے تو زیادہ حیثیت اس مخلوق دی ہے بھی نہیں مزید کہیں دی انتظار اچھے جی ہون میرے پاسے میرا مہترم عموماً اے وائرس ہر دور ہی پھیلایا گئے بطولِ ازرادی عظمت کو کم کرنے واسطے کوئی بھئی مقابلے دی کوئی ٹکر دی خاتون نظر آن دی نہیں ہکا مریم بنت عمران نظر آئی تاکہ مد مقابل آنا ونجے لوگان دے ذہن اچ مقام بطول کو کم کیتا ونجے بیساں شروع ہوئیاں بطول افضل ہے یا مریم بنت عمران زہرہ بنت مصطفیٰ افضل ہے یا مریم بنت عمران دیر سریاں دلیلہ دین دیا دین دیا بھرے دربار دے اندر ایک بندے نے آقے درہمو دنانیر او پیساں دا بکھا ہر دوری چھ علماء دیا لو کس مرینے علماء ربانی علماء شیطانی علماء ربانی جنہ دا علم ہوئے ہوندے کہ میں مخلوق کو جہالتی جو کٹ کے خدا تک پہنچا ہونے علماء سو اور بد کونین جنہ دا علم فارسیل فارسیل آیتان ویچنیاں حدیثان ویچنیاں موقع دے ہوتے اپنی آیتان حدیثان دی اجرت گھن گھننی یہ علماء بد دن پہچان کی میں اسی کہ کوئی نہ جوان دے ذہنی سوال اٹھے بھر این دورج کی میں پتہ لگ سی علماء بد کے دن علماء سو کے دن علماء نیک کیڑن حق کیڑن میں نہیں جس دے نانال تے مذہب دی پہچانے جعفر صادق نے فرمایا ہکو میں آری ہکو میں آر حق اور باطل دا جیڑا عالم اپنا علم پہنچا من باستے پہلے اجرت دا مطالبہ کری پچھا ہٹ منے گمرہی دے سکدہ چودہ دا دین نہیں دے سکدہ اشترا وزلالت بالہدا ممنین حدیث پہیمبر ہے من ارادت دنیا فلیت جر جڑا چاند ہے امریکل منافع ڈھیر آوے کو تجارت کرے سب تو بہترین بزنس تجارت ہے اگر کہیں کپڑا ویج کے منافع کمائے بہترین کاروبا اپنی کوئی انوینٹوری جیکھوں اکنامیکس دی زبان ہی چاہتے ہیں ایکاؤنٹنگ دی جو انوینٹوری اندھے کل ہی بزنس دی جو کچھ سیل کی تھی اس میڈیسن سیل کی تھی اس منافع کمائے بہترین کم ہے دنیا دی بدترین تجارتوں ہے جد آئیتہ ویج کے انسان منافع کمائے دنیا دی بدترین تجارت ہدایت ویج کے انسان بدلج گم رہی گھنے قرآن و حدیث کو ترکڑی چھ رکھ کے بے پاس اجرت گھنے اسی مزاجہ لے آکے آکھا دربارج میں ثابت کرے نہ جو مریم بنت عمران افضل ہے فاطمہ بنت محمد مختصر کرنا آدھے ہو دنیا والا دو دلیل ہیں انہیں جو مریم زیادہ فضیلت رکھ دیئے مادر حسنین تے پہلی دلیل ہے جو اللہ نے مریم دنا دی پوری قرآن ایچ صورت مریم نازل کیتی ہے ہیک صورت رکھ دیئے قرآن ایچ بڑا مقام مریم دا ہیک پوری صورت رکھ دیئے دوسری دلیل ہے انہیں آیت و بعد کناب یہ نہ سوچائے جو فاطمہ بنت محمد افضل ہے مریم بنت عمران کنو کہ مریم کون قرآن ایچ اللہ نے خطاب کر کے آکھ ہے یا مریم او ان اللہ استفاکے اللہ نے تا کوئی اسمات قبرآن اتا کی تی ہے مریم دا یہ حق و لفظ و تہرہ کے انہ دو دلیلہ دی بنیاد دے ہوتے مریم افضل ہے فاطمہ توں اے اپنی تھیلیاں چاہ کے ٹرن لگے یا بھرے دربار دے ہک کونے چو محبے بطول اپنے مقام تو اٹھی کے آدھے اوہ زمیر فلوشا رکمن انہ دو دلیلہ چاہے میں ہونے ثابت کرے سا مریم ریایہ زہرہ سردار ہے فبوہت اللہ ذی کفر پورا کفر پریشان حیران حیثیت کوئی نہیں پھٹا لباس مفتی صاحب کو روک گی دیس ایڈی وڈی دلیل ہونے قرآن ہی چو ثابت کریں دے پروفیسر صاحب کبلہ فرمائے دے پہن پہلا مفسر قرآن دا ابن عباس ایو جملہ یہاں خی وہ تو آدھائیں جو مریم حق صورت رکھ دیتے فضیلتے پہلا مفسر ابن عباس ابن عباس نے دوئے صورت زہرہ دیشان دے بارے جسی ہیں مریم حق صورت رکھ دیئے اللہ نے حل عطا علالانسان صورت دہر بھی بطول دیشان نازل کیتی ہے انہا آقا نقل قوسر بھی زہرہ دیشان تے کو حق صورت آلی افضل نظر ایئے جو یہ دوئے صورت نہ رکھ دیئے تے انہوں وہ افضل نظر نہیں ایئے تے اگلی دلیل کو سمجھا سی جنہے ذہن لفظ تہرہ کے ہے آدھے میں حیرانا تیری اکھاں تے اتنی چربی چڑ گئی تے کو مریم دا تہرہ کے نظر آئے تے کو زہرہ دا ویو تہرہ کم تتہیرہ نظر نہیں آیا اللہ نے مریم کو اکمہ تے کو پاک بنے بطول کو اکمہ تے کو ہی میں پاک بنے مجھ میں پاک بنے بطول تنو تہرہ بنا کے میں اللہ نے اپنا حق ادا کر چھوڑا ہے یہ اگل اکبال نے اپنے کلام ہی چاکھے کہ لوگ سچینن جو مریم بند عمران زیادہ فضیلت رکھ دی ہے از یک نسبت عیسی مریم عزیز مریم دی عزت دی ہکہ وجہ ہے جو ہک معصومہ معصوم پتر جھولی چھ رکھ دی ہے ایتو کوئی بھی از زیادہ مقام کوئے نہیں مریم دا اگر یہ ہکہ دلیل دیکھ کے کہ ہک معصومہ معصوم پتر جھولی چھ رکھ دی ہے انہا چیزیں کو لیکھ کے فضیلت دی ترازج مریم اور فاطمہ کو رکھ کے لوگ تولان دی کوشش کریں دیں اکبال ادھا پہ خبردار اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم جیڑی ہک عزت دی نسبت رکھ دیئے ایو جہیں اترائے نسبتوں اللہ کٹھے نے زہرانو اطا فرمائیان اکبال اکیڑی اترائے فضیلتن جیڑی مریم نہیں رکھ دیتے اللہ نے حسین دیمانو اکٹھے اطا فرمائیان تبھی تک غبرانیہ تا نہیں پہیا پہلی نسبت جیڑی بطول رکھ دیئے مریم نہیں رکھ دی نور چشم رحمت للعالمین اللہ نے بطول او بابا اطا کی تے جیڑا رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین زہرہ او عزت اللہ بابا رکھ دیئے جیڑا مریم دے بیٹے ایسادہ بھی سردار بن کے دنیا تے آیا ہے اس دے بوجود لوگ آدن جو مریم زیادہ فضیلت دو جی نسبت عزت دی جری اللہ نے بطول نو اطا کی تی مریم بنت عمران نو اطا نہیں کی تی تبھی تک غبرانیہ تا نہیں پہیا بانوے تاجدار حل اطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا او جی میں اللہ نے زہرا کو عزت اللہ علی دی شکل اچھ شوہر اطا کی تے ایو جیہاں شوہر تا اللہ نے مریم دے مقدر اچھ بھی نہیں لکھا ممنین تیسرے مصر چکبال نے انتہا کر چھوڑیے کہ او نسبت جری اللہ نے بطول نو اطا کی تی مریم نو نہیں مادریاں مرکز پرقار عشق مادریاں قافلہ سالہ اور عشق اللہ نے بطول کو عزت اللہ بیٹا اطا کی تہجرہ عشق خدا دا قافلہ گھنکے کربلا دی نگری آباد کرندہ رہ گیا ہے مریم کو یہ جیہاں عزت اللہ پوتر مل لے جنہیں اللہ نے بطول کو جتے جس نے کربلا چمانج کے جیڑی وحیدہ سلسلہ آدم کل شروع تھی یہ ہاتھ مصطفیٰ تے رکھ گئے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوہ نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ قلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ اللہ نے زہرہ کو او بیٹا عطا کی تے جڑائیں رنگ جی کربلا چ دین بچا کے آئے جو سارے انبیاء دی محنت دا وارث بن گیا ہے اگلے جملہ تے اقبال اپنے جذبات تے کنٹرول نہیں کر سنگا جناب سیدہ طاہرہ کو مخاطب کر کیا دے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ بی بی اس سلسلہ وحی آیات قرآن اس شریعت لی زنجیر اگر اقبال دے پیرانچ نہ ہو ویا پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اگر تنے باب محمد فرمان اس دے سننا تا میں اقبال کو مجبور نہ کر رہا اقبال تو کیا کر رہا ورنہ گرد تربتش کر دید میں تیری عزت دی قسم میں قابد تواف نہ کر رہا سارے زنگی زہرہ دی کبرد تواف کریں دا رہا سجدہ برخاکو پاشید میں میں ساری زنگی ترے قدمہ دی خاکتے سجدے کریں دا رحمہ اگلے جملے چکبال نے عالم اسلام دے لوگاں دے زمیر دے گرے بانچ ہتھ پاک جھنجھوڑ کے آکھے اور تسا تو یہ ہکو احسانوی محمد دی دی دا نوے لہا سک دے وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے بطول دے کو تھوڑا احسان ہے جو معاشرے کو ایسا پتر تاکی تسجے کربلا دے میدانی چھ حلال اور حرام حق اور باطل سچ اور جوٹ ایسی بانڈری اور بادر قیم کی تے بطول دے پتر نے جو قیامت تک کوئی یزیدی مزاج حسین دی محنت کو پامال کرنا دی جرت بھی نہیں کر سکتا مومنین بس آخری شعر پڑھ کے میں نتیجہ دے منا چاہتا توجہ ہے میرے پاس سے اکبالہ دے رشتہ آئین حق زنجیر پاس بی بی میں کوئی وحی مجبور کریں دیے قرآن آدھے جو قابی دتواف کر بی بی میں کوئی تیرے باب مستفادہ فرمان مجبور کریں دے جو قابی دتواف کر ورنہ میں نے جذباتیں ہن میں قابی دتواف نہ کر رہا تیری قبر دتواف کر رہا جیڑی مجبوری اکبال بیان کی تی ہے اوہ مجبوری سادھی ہے لوگ آدھن جو انہا لوگاں کو امیر المومنین علی دنانال ویر پہ گئے تھے وٹ پہ گئے نہیں میرا محترم اکبال آدھے اگر شریعت علی زنجیر میں نے پیرہ چنا ہو دی اے بطول تیرے باب محمد دا فرمانے جو قابی دتواف کر تیرے بطول دکبردہ نہیں کرنا میری یہ مجبوری ہے جو میں قرآن اور فرمان مستفادہ پہ بندہ سادھی جذبات آدھن جو پوری نماز چاہ ایلی ایلی ہووہا چکرونسہ کو شریعت تیزاراد پتران دا فرمان مجبور کریں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رسول اللہ سبحان اللہ ورنہ نہ سادھی تو ودہ کوئی ایلی دا محبے نہ کوئی سادھی تو ودہ معرفت ایلی رکھ دائیں ایسا مجبور ہیں جو ساکو ایلی دے پتران کھے نمازوں میں پارجی میں ایسا پڑھ کے دکھائی ورنہ کوئی بندہ سادھے جگر کھول کے دیکھے سادھے دلیج محبت ایلی دے سمندر تھاٹھا پہ مرین دینی شریف دے اٹھے ہوں دی شریف ما دی دامن تے داغ لانا حلالیاں دی علامت نہیں ہوں دی محبت ایلی دا اپنے آپ کو ٹھیک دار نہ بنا بہن دے سارے ایلی نلہن سارے عبوزر نہیں بنے ہر بندہ اپنے آپ کو عبوزر تے کمبر سمجھن دی جرت پیا کریں دے جی عبوزر بنے نہیں تا کردار عبوزر اللہ کرنا پوسیا محبت ایلی کو ڈھال بنا کے گناہ ما دے رستے پیدا نہ کر ایلی نے حکم دے گو سر جھکا اگلے جملے دے ویچ زیادہ قبلہ محترم کو جلدی ہے میں مختصر نتیجہ پیا دینا اگلے جملے چکبال نے آسیا گردان و لب سرا قرآن ایک کائنات دی پہلی مستور چل دی چکی پہیے زبان تے آیات قرآن پہ یہاں دی ہیں اور میری قوم دا جوانا یاد رکھیں جدہ ما این رنگی چکی چلاوے اٹھا پیز دا پہے نال آیات آن دیا پہین ایسی روٹی پکے پتر کھاوے جدہ ما اٹھا پین دے لے چکی چلیں دے لے قرآن پڑھے جی روٹی کھا کے حق بن دائیں او دا پتر نیزے تے قرآن پڑھ کے دی کھاوے کیا خیال چوی انج دی لسی ڈی چل دی پہیے سامنے مستوران دیوال کھلے ہوئیں تنگ اور نیم برہنہ لباس بدنت ہے میوزک اور گانے دیا آواز آن دیا پہین تیما جھولج پاکے پتر کو دودھ پی پلیں دیے یاد رکھیں ایمہ ہو لچ گلکار فنکار اداکار تجام سکدن مزاج حسین دے مالک نہیں آسکدے آخری جملے چکبال نے اپنی قوم دی ماں بھین کو مشورہ دیتے اگر پند درویش رو بے پذیری ہزار امت بے میرہ تو نہ میری اگر میں حقیر دا مشورہ میری قوم دیا دھیا میری بھینہ اکبال پیا دے اگر میرا مشورہ من گنن میں اکبال زمانت لے کے پیا دا ہزار امت بے میرہ تو نہ میری ہزار امت کو موت آسکدی امت محمد کو کدہ موت نہیں آسکدی اکبال ایدہ ودہ دعویٰ کیڑی دلیل دی بنیادت پیا کرے نے جو ہزار امت مرسکدی امت محمد کو موت نہیں آسکدی آدھے ایہ دلیل بطول بوش و پنہانشو از این اصر او میری قوم دیا ماما بھینہ کردار بطول اپنا سیرت بطول اپنا اسوہ بطول اپنا و پنہانشو از این اصر زمانے دیا بے حیاء اکھاتوں اپنے پردے دی حفاظت کر بدماش اکھاتوں اپنی اسمت دی حفاظت کر میں زمانت پیادے نہ در آغوش تو شبیر بے گیری جدہ سیرت بطول دے عمل کرے سین تیڑی جھولی جی مزاج حسینی رکھانا لے جمان پروان پہ چڑھو دنیا دے اندار عزت علیہ دھییاں حسین محمد دی دی تو ونی کوئی عزت دار کو دنیا دے اندار عزت علی باپ حسین مگر بطول دے باپ تو ونی کوئی عزت دار نہیں نبی نے ہر غریب دی مجبوری دور کر چھوڑیے بطول کو ہکو جوڑا دے کے مطا کوئی غریب آکھے میں کیمیں اپنی دھی دی دولی ٹو رہاں میں جو غریب آں مطا دھی پوچھی بابا آسا اے دے غریب ہیں میں دی شادیے لے ہکو جوڑا پیا دے نے اندہ سر چم کے آکھے چاہاں میرا بیٹا گھب رہاں میں نہیں حسین دی ماہی ہکو جوڑا گھن کے ٹو رئے ممنین دنیا دے غمی جگہاں نروو عرب دا دستو رہی عرب دا دستو رہی جوڑا بچی دی شادی تھی وہاں نا ترائیڈی تک پیکے گھروں کھانا ماچا کے گھنویں دیئے ہر رسم نبی نے ختم کی تھی کج رسمہ نبی نو بڑیا پسند دئیا چونکہ دھی کو مقام دیونا ہی جوڑا بطول دی دولی گئی امیر الممنین علی دے گھر بطول بی شادی دا پہلا دیئے کھانے دا ویلہ ہوئے نا اپنی ماں بطول دی دا ہی کوئے نا جنابِ خدیجہ دا ہی کوئے نا جدا کھانے دا ویلہ تھے نا حورانِ جنت آسیہ حوا مریم لو بھاگاں ودین جو بطول دا کھانا ساپو دے واساں گھنویسوں روایتا دیئے دو میں جہانا دی رحمت آپ اٹھے فرمیدن میری دی دی دا کھانا دنیا دے غم جگہاں نروویں اور سیرہ تے بطول سنکے روانوالا اور جوانا اپنی امامہ دے غم جگہ نروویں حسین دی ماں تے لکھا تے روانوالا میں تا دعا ہی دے سکتا میری دھیدہ کھانا دیکھو میں کھو دے وہ میں آپ گھنویسا میں مدینہ لکھو دسنے جو میری زہرہ کتنی عزت دی ماں لکھا ہے ممنین کھانا چاکے ٹرین ڈویں جہانا دی رحمت آکے دروازہ علی تے نبی نے دکل باب کیتا علی و بطول نے ود کے نبی دا استقبال کیتا امیر المومنین نے جلدی دے نال نبی دے ہتھا تو کھانا گھد دے دید پیے نبی دی بطول دے بدانے اتہارتے دٹھانے تا اوو پرانا جوڑا ہا جیڑا زہرہ گھروں پا کے ٹوری آئی اگھا ودن دی بھی پیشانی چمکے فرمندنے او میرے جگر دا ٹکڑا آج تیری شادی دا پہلا نہیں ہے نمہ جوڑا زیبتان کیوں نہیں ہوئے کیتا عدب دا سر جھکا کیا دیے بابا بابا جس بلے میری ڈولی آئی دے گھر رہی ہے بابا نہیں لتھا ہے تھوڑی جی تاریخی چھائیے بابا میرے دروازے تو ہک مستور دی درد جو بڑی ہوئی کو کہیے آلِ نبی میں ڈاڑی غریباں میرا لباس کوئے نہیں بابا میں اپنا شادی اللہ جوڑا سوال لڑ کو دے چھوڑے فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهَا پیشانی چمی نے بطول دے گل جبائی پاکے فرمین بطول نمہ آپ چاپا میں ہا پرانا سوال لڑ کو چاپا میں ہا مومنین میں روایت جو پڑے یارا معصوم امامہ دی ما بارہاں پیمد لگیوئے ہن بطول پرانا چاپا میں ہا نمہ آپ چاپا میں ہا سن سو مومنین سارے بال رو رو جوان تھی گئے جوان رو رو بڑھڑے تھی گئے بڑھڑے رو رو کبرا جوان جوان ستے اکیڑے دردن جڑے ہی قوم کو چپ نہیں تھی مانے دین دے اکیڑے دکھن سدیاں گزر گئی انہ ہنجوان نہیں رکیاں ایا درد ودہ روین دے جس مستور نے اپنی شادی دا جوڑا سوالن کو دے چھوڑا یاری دیرات مسلمانہ ہوں دیا دھیا 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 چادریں لوٹ گئی دیا فر بلا تو گھن کے شام تا قضا را دیا دھیا آ دیا گئی ہیں نمرا کو چادر رو سری ماہ دا جنازہ رات کو چب آیا اجر رکم اللہ حل بھرا دیا رگان دا خون ہی نہیں رکا دو یترے منٹ میرے پاسے دیکھیں بھرا دیا رگان دا خون ہی نہیں رکا حق کا لئیے لٹ گنو کوئی نہیں رہ گیا اجر رکم اللہ دھا ہمیں دی ڈھل دی دی گر وقت ہکی ہکے وقت چھ بھیرا دی لاشتے گھوڑے پہ بھج دے ہن بھینڈ دی چادر پہ لٹیں دے ہن مینطہ دے بولی لحسائن دنیا تو جڑا غریب ٹورے پہلے پہلے جنازہ دا اعلان ہو دے تو گھبرا گئے نا میں دو منٹ ہتم بیا کرے نا غریب ٹورے جنازہ دا اعلان ہو دے نا اللہ دی بھری کہنات چھ ہکو حسائن نے جے دے کسان دے بعد جنازہ دا اعلان نہیں ہویا دے ساما مومن ان کے دا اعلان ہوئے حق کا لئے کونے ہی دی لاشتے گھوڑے بھج آمان والا گھوڑا دے سنبہ تے لوہ دیاں نالا لئیاں نے مشرق دے مغرب شمال دے جنوب دے دا عمر سعد نے پچھے بھج گئے نا غریب دی لاشتے گھوڑے سنسے ایک مینہ دنہ نو رززن صدرہ باد زہر ہی وانجھ دے کسینے دیاں ہڈیاں کانٹھنا میرے سامنے شریف چیرے بیٹھے ہو دنیا دے غمج گڑا نہ رہو ہے دنیا دے غمج میں تو دعا ہی دے سکنا توالے گھاری جو دھیئیں ہی حسن بھین ہی حسن آپ نے سا جنہ پر دادارانے قدام بدماشہ کو ڈٹھائی نہ ہوئے گھاری جو مردی نہ ہوئے چھوڑامانا لا کوئی نہ ہوئے لٹانا لے بدماشہ آونین انہا بیبیاں دی کیڑی حالتوں دیئے جڑی وڈی پر داداروں دیئے نا چھوٹیاں بھج بھجوں دی کنڈ دا اولا گھن دیئے روایہ اتا دیئے یلوزنا بازو ہننا بے باز ایو منظر آوی جدا شمیر اندر آئینا زہرادیاں دھییاں مزین دیاں چھوٹیاں دھییاں انہا ہی بھجیاں جی تھا زینب کھڑی آئی زینب دی کنڈنال کلسوم کلسوم دی کنڈنال کبرہ کبرہ دی کنڈنال رکیہ رکیہ دی کنڈنال سقینہ یہ میں صاف لگ دی گئی ہے اینی پرداداراں جدا شمیر تے دید پیئے نا روایہ تا دیئے مو دے بھار جھان پیئے نا جدا اٹھئے نا کمیزہ دے رنگ لال انہا ہتھانال نئی انہا نیزہ نال بر کے لہین مرحبا شاء اللہ دنیا دے غم مجھ گڑا نہ رویں غیر تلکوں مجھاڑا سیب ترائی لفظ پر دیان فرمے دیان پہلے کٹھانے وطلٹانے والبھالینے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بھائی میں لینے جی میں شکاری جنگل کو بھالینے تو آڈا تجربہ ہو سی اللہ نہ کرے کہ پرندے دے بچے راندے ہوں انتبھا لگ ونجے اوہ پرندہ چیک داوی ہے اپنے بچان تے ڈھان داوی ہے حمیدہ دائی و منظرہ جدا زینب دے خیمہ نبھا لگیے زخمی پرندے آگوں بھی را دے یتیمہ دے جھن دی آئی آدھی آئی میڑا غازی ٹور گئے میڑے چھنا وانا عجرکم اللہ عجرکم اللہ دنیا دے غمج گنا نہ روئے ماں نوی تازیانہ لگائے دھی نوی تازیانہ لگائے ماں نو اسوے لے تازیانہ لگائے جدا عیدی آباچ ہاتھ پاتس جدا نئی چھنے دی بطول کمینا دے تازیانہ چاہ انو تازیانہ چوے زاراد ہاتھ چھوٹ گئے علام آمینی فرمینن تازیانہ نوی تازیانہ لگائے تمہ چاہی او جیاں لگائے آہ مرات آئینہ زاراد اخلال واہ بھئی واہ بھئی واہ دھی نو تازیانہ اسوے لے لگائے جدا شمیر نے زینب دی چاداری چہاتھ پاتھ آدیا ہی نہ لہا میڈی ماد جنازہ رات اینہ لیلہ وینہ لیہ رجوین